ناظرین ایک آمیل صاحب ہیں جو کہ منگل کی منگل جنات کی حاضری کرواتے ہیں جس کسی کو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ صرف منگل کی منگل ان کے پاس آتے ہیں اور حاضری کرواتے ہیں اور ان کی ایک اور بہت بڑی شرط ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حاضری میں تب کرواتا ہوں کہ بیلڈنگ کم از کم سات سے آٹھ منزلہ ہو اب میرا کیمرہ میں میں دکھا سکتا ہے کہ یہ جس بیلڈنگ پر میں موجود ہوں دیکھیں کتنی اوپر بیلڈنگ ہے اور یہ اب حاضری ہو رہی ہے کاری صاحب پڑھ کر رہے ہیں کچھ سے تو میں دیکھتا ہوں ابھی حاضری ہوگی آپ کو دکھائیں گے بھی کہ حاضری ہو رہی ہے اور حاضری یہ ایک بڑی دل خراش بات ہے کہ بیلڈنگ جو آٹھ منزلہ ہو حاضر حاضری ہو رہی ہے پڑھائی کر رہے ہیں کاری صاحب حاضر کر رہی ہے حاضری ہو چکی ہے حاضری ہو چکی ہے حاضری آپ دیکھ سکتے ہیں حاضر یارے ہیں کیوں تاں کر رہے ہیں نتو مسکتے ہیں حاضری ہو جو تاں کر رہے ہیں ہے گو کار رہے ہیں یا گک کر رہے ہیں نتو مسکتے ہیں MAYES تانیز شکر نہیں شکریہ منٹا موسیم کس ت 만�lioch موسیم موسیم ایسے 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 رہے ہیں محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ آج تو بات اس تو بچہ نو تنگ نہیں کر آگا حقیقہ لے جا چل جا 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 حاضری ہوئی تھی اب یہ جا چکی ہے حافظ صاحب یہ کیا تھا کس لیے جنات تھے وہ آئی چیزیں تھی کیا تھی اور کس لیے اس میں داخل ہوئی تھی مسئلہ کیا تھا یہ ہوئی مخلوق میں سے ہیں جنات ہے ٹھیک ہے نا وہ اسے تنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھلایا وہ آئے آپ کے سامنے تو اس کہتے چھوڑنا نہیں مار دینا اس کو وجہ کیا تھی وجہ سامنے نہیں آئی کچھ بتایا نہیں وہ بتانا چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کسی نے بھیج ہے مجھے اچھا ان کے اپنے یہ کوئی جو بھیج رہے ہیں کام نہیں کرنے دے رہے ان کو کوئی نوکری نہیں کرنے دے رہے ان کے اپنی دکان ہے کوسٹ میکٹ کی وہ نہیں چلنے دے رہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے یہ کام نہیں کرتا ہے بس اسی طرح جو ہے نا اس کو تنگ کر دے آج آتے ہیں اور تنگ کر دے ہیں اور جو ہے نا آج نکالے انشاءاللہ پہلے ان کو میں ایک مردہ نکالا تھا ہاں تو اس کے بعد اب آئے ہیں تو انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے ہیں اور نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہاں اچھا یہ ایک بڑی بات آپ نے کہی ہے میں پتا چلا آپ کے بارے میں ہے کہ پانچ سے چھے منزلہ بیلڈنگ ہو پھر ہی میں یہ کام کرتا اور منگل کی منگل خاص کر کے یہ کیا یہ وجہ ہے کہ ذرا اس پہ نا آ اوپر لاکر اس کیلئے کہی ہے تک نیچے جو ہے نا ان کا اثر آ آ ہو جاتا ہے لیکن اوپر آئے ہیں نا بیلڈنگ اوپر پھر ان کا اثر ختم کر دیتے ہیں دائرہ لگا دیتے ہیں پھر وہ نیچے جا کر نہیں کس کو تنگ کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے اثر ختم ہو جاتا ہے آپ دوبارہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ نہیں آئیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے لکھل آئیں گے آپ پی رہے ہیں کالا علم کرتے ہیں آپ ہے کہ آن یہ بتا دے میں الحمدلللہ اللہ کی تفیق سے حافظ قرآن ہوں ایک علم دین ہوں اور میں اللہ کا کلام پڑھا ہے حضور کی حدیثیں پڑھی ہیں اور میں انہی سے علاج کرتا ہوں میں نے کوئی کالا علم نہیں پڑھا نہیں میں کالا علم کرتا ہوں ہاں کالا علم کا توڑ دھرور کرتا ہوں جیسے بھی ہو وہ کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی تفیق سے کہاں بیٹھتے ہیں اگر کوئی میرے فون پر رابطہ کریں میرا نمبر جو چل رہا ہے آج گل یہ ہی ہے زیرو تین سو تری ہے ترونجہ ستر تین سو پچاس ہے دوبارہ بول دیں زیرو تین سو تری ترونجہ ستر تین سو پچاس اور ایک نمبر دوسرا ہے زیرو تین سو سولہ چھالی چالی دو سو پانچ یہ میرا نمبر تو آج آپ لاہور آگے چلو جن کا یہ لڑکا تھا ان لوگوں نے ہمیں اطلاع دی کہ کاری صاحب آتے ہیں ہمیں پتا چلا لیکن آپ بیٹھتے میرا گاؤں ہے ادھر میں بیٹھتا ہوں یہ مراہستان کدھر آتا ہے یہ شہوبرہ روڑ پہ آتا ہے لہور سے نکلیں شہوبرہ کی جانب جائیں تو 21 کلومیٹر پہ آتا ہے کلس سارشا ادھر ہی مارا گاؤں ہے آستان ہے ادھر ہم بیٹھتے ہیں شکریہ بہت شکریہ یہ تھے جی کاری صاحب جو کہ آپ نے دیکھا کہ جنات کی حاضری کرواتے ہیں اور جنات حاضر بھی ہوئے جنات نے بتایا بھی کہ کس وجہ سے ہم لوگ اس میں داخل ہوئے ان کے کوئی اپنے تھے جن لوگوں نے تویز کی اور تویز کی شکل میں وہ پھر جنات بن گئے کاری صاحب سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہو تو کاری صاحب نے اپنا نمبر بتا دیا اور اپنے میدبان انصر بڑی کو دیجے جازت اللہ حافظ